نگلیریہ آخر ہے کیا؟ کس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے؟ کیا علامات ہوتی ہیں اس کی؟ بہت بہت شکریہ دیکھیں جی کہ نگلیریہ یہ کہ پاکستان کے اندر اور جیسا کیا ہے کہ امریکہ کے اندر اس کے بہت سے کیسز ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی کراچی کے اندر ریپیٹیٹ بھی اس کا جو ہے اٹیک ہوتا رہا ہے اور اس کے لیے پاکستان میڈیکل اسوسییشن کی طرف سے اور جتے بھی ہمارے تیپی ماہرین ہیں وہ ہمیشہ سے مرتب آگے ہی کہ جو مہم چلاتے رہے ہیں حکومت سے ہم درخواست کرتے رہے ہیں اپیل کرتے رہے ہیں کہ حکومت بھی اس کے اوپر توجہ دے اور مناسب جو وقت ہے نگلیریہ سے لوگوں کو آویرنس دیں اب ہمارا مزاج کچھ ایسا بن گیا انفورچنیٹری کہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایسی ڈاکٹروں کے درانے ورانے کی باتیں ہیں ابھی آپ نے جیسے دیکھا کہ کراچی کے اندر تھا کہ سمندر کے اندر وہ طفان آنے کی تھی اور جو بھی پریونٹیو میئز لیے گئے لیکن ویسا نہیں ہوا تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ یہ جی ایسی انہوں نے کہ اپنی کوئی تیاری لگانی تھی اس وجہ یہ چیزوں کے ساتھ ہو گیا کمینگ بیک نگلیریہ کی خاطر ہے کہ نگلیریہ جو ہے اب ہمارے ہاں جو اس کے لیے ایک تو یہی ہے کہ آم سا ہے کہ سردرد ہے سردرد کے بعد غنوت کی اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل بارش اور بارش کے بعد جو ہمیڈیٹی سی ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی یہ سیمٹمز جو ہیں کسی کو نارمل انسان کو بھی ہو سکتی ہیں اور نمکیات کی جب بھی کمی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ والی پھر سیمٹمز ہو سکتے ہیں تو سیمٹمز جو ہیں وہ تو ایک ایوریج ہیں اس کے لیے کہ ڈائیگنوسٹی کہا جائے کہ فوراں اس کے لیے ڈائیگنوسٹی ہو جائے گی اور وہ اور آپ جانتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ریپورٹ کے اندر بھی بتا رہے تھے کہ اب 95% جو ہیں انفورچنیٹی ان کو صحیح نہیں کیا جا سکتا بہت اچھا کوئنٹ ہے اس پر وضاحت کر دیجئے گا کہ مرض کی تشخیص کتنے دنوں میں ہو جانی چاہیے تاکہ بروقت علاج کیا جا سکے اور مریض صحت مند ہو سکے جی بہتر یہ دیکھیں اب ہر سردرس کو تو آپ نہیں سمجھے گی کہ نکلی اریا کے ساتھ ہے غنودگی یا ڈروزی نیس آپ کو تکاور کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو it is a difficult task to declare کہ اتنے کے اندر جو اگر ڈائیگروز ہو جائے گی تو پھر اس کے ساتھ تیرو فرسلو میں سمجھنا ہوں جیسے پولیوں کی خاطر ہم لوگ مطلب سارے میڈیکل والے لوگ شور بچاتے ہیں کہ اس سے بچاؤ ممکن ہے بچاؤ کی خاطر علماء حضرات میں بھی دیکھتی ہے مطلب ایک فتوہ باقاعدہ موجود ہے کہ آپ وضو کرتے وقت جب آپ کے وہاں پر وبا ہو تو جو ہمارے ہاں ایک سنت ہے کہ ہم نے ناک کے ساتھ بھی پانی ڈالنا ہے اس کو اجتلاب کریں اس کو منع کیا کیا ہے کہ یہ آپ ایسا نہیں کی جائے گا اب پانی کے اندر جو ہے سمپل اگر ٹینکی ہے اصولی طور پر جو میں پہلے ارز کر رہا تھا اب حکومت کو چاہیے کہ وہ کلورین جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اوفیشلی نلکوں کے اندر جو ہمارے پانی آتا ہے اس کے اندر کو ڈالیں گھروں کے اندر اب یہ دوسرا کویسچن ہے کہ آیا کہ جو ہم اپنے گھر کے اندر خود نیچے سے زمین سے پانی لیتے ہیں اس میں یہ نگلیریا کے ڈراسیم ہو سکتا ہے ابھی تک جتنے کیسز سامنے آئے ہیں ان میں بیشتر ایسے ہیں کہ جو سیمنگ پول سے انہیں جو ہے وہ نگلیریا وائرس ہوا تھا کتنے پرشنل چانسز ہیں کہ یہ گھر کے وارڈر ٹینکس میں بھی موجود ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو انفیکشن ہے نا یہ کہنا کہ بھی سیمنگ پول سے بھی جو سرکاری پانی گیا تھا اس کے ساتھ ہے اور جو میں ارز کر رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا اس بات کو ویرنیس دینے کی خاطر کہ جب تک حکومت کی لیول کے اوپر جو پبلک ہیلتھ ہماری ہے وہ جب تک اس کے اوپر کوئی عملداری نہیں کرے گی تو اس وقت یہ کہنا بلکل قطع طور پر میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہوگا کہ صرف سیمنگ پول کی وجہ سے ہی ہوگا بلکل انفرادی طور پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں اور اگر انہیں سمٹمز محسوس ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف جائیں اور اپنا علاج کروائیں